بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب خیر کریہ سے ہوں گے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اور جہاں تک میری آواز سنی جا رہی ہے آپ سب لوگوں کے لیے بہت سارا پیار بہت ساری دعائیں میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین اور میں ہوں آپ کے ساتھ فیملی کوکنگ اسٹائل سے آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں گوار پھلی بنانے کی ایک سپیشل ریسپی ایک بہت ہی سپیشل مسالے کے ساتھ بہت ہی مزے دار سی یہ سبزی اگر آپ اپنے گھر پر بنائیں گے تو آپ یقین کریں ہاتھوں کو روکنا مشکل ہو جائے گا جو لوگ گوار پھلی کے یہ سبزی نہیں بھی کھاتے ہیں وہ بھی مانگ مانگ کے کھائیں گے اور بار بار فرمائش کر کے آپ سے بنوائیں گے کیونکہ گوار کی پھلیاں ہماری صحت کے لیے بہت ہی زیادہ فیدہ مند ہیں اور جن لوگوں کو بنانی نہیں آتی ہیں یا ان کو کھانے میں مزہ نہیں آتا ان کو پسند نہیں ہے تو آپ یہ میری ویڈیو ضرور دیکھیں انشاءاللہ جی اس کے بعد آپ کو بنانی بھی آ جائیں گی اور آپ بہت مزے لے لے کے کھائیں گے اور کچھ ریسپیز ہوتی ہیں ان کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے اس کو بنانا بہت مشکل ہے آپ یقین کریں اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے بہت آسانی سے آپ اپنے گھر پہ بہت ہی کم ٹائم میں آپ بنا کے اس کو ریڈی کر سکتے ہیں اس کو بنانے کے لیے مکمل گائیڈ کروں گی ایک ایک چیز انشاءاللہ جی میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی ویڈیو کو اپنے اند تک ضرور دیکھنا ہے تو چلنجی ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہاں پر ہم نے آدھا کلو آلو لیے ہیں گوار کی پھلیاں بھی ہم نے آدھا کلو لیے ہیں اور اس طرح سے ہم نے کٹ لیا ہے اس کو آدھا کلسن کا پیسٹ آم نے لیا ہے اور اس کے بعد ہم نے بڑے سیز کے تین ادھا ٹواتر لیے ہیں اب یہاں پر خوبصورت سی کڑاہی میں ہم سب سے پہلے ہاف کپ آئیل ایڈ کریں گے آئیل پکی جگہ آپ گھی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب جیسے آئیل گرم ہوگا ہم اس میں ایڈ کریں گی آدھا کلسن کا پیسٹ آدھا کلسن کا پیسٹ بناتے ہوئے ہم نے چار در گرین Vote آدھا کلسن کا پیسٹ میں میں اس میں وہ یا پچک ہے یہاں پر بہت ہی ایم پات کو یہ لوٹیہ پیسٹ بناتے ہی لے لیے ہم نے زیارہ jakieś نیے�던 کے ایڈ خوچے آب ہم اس میں ٹواتر کریں گے ہے اپنے در کرسکتے ہیں بلکل ریکوں کے ٹواتھا آپ نے بھی جب اپنے گھر پر قوار کی پھلی بنانی ہے تو آپ نے اس میں ٹماٹر جو ہیں بلکل پکا ہوا ریڈ کلر کا ایڈ کرنا ہے اب ہم اس میں ہاف ٹی سپون زیرہ ایڈ کریں گے ساتھ ہی ہم اس میں لال گول مرچی بے ایڈ کریں گے چھے سے ساتھ ایڈ کیونکہ ٹماٹر ہمارے جو ہیں وہ بلکل ریڈ کلر کے تھے مسالہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت تیار ہوا ہے اب ہم اس میں پاورڈر مسالے ایڈ کریں گے وان ٹی سپون ہم اس میں لال مرچی پاورڈر ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون ہم اس میں ہلدی ایڈ کریں گے نمک ہم اس میں وان ٹی سپون سے تھوڑا سا کم ایڈ کریں گے اب ہم پاورڈر مسالوں کو اس کے اندر ہچی طرح سے مکس کریں گے ساتھ ہی ہم تھوڑا سا اس میں پانی بے ایڈ کریں گے تاکہ مسالے ہمارے جلے بھی نہیں اور ہچی طرح سے اس کی بھنائی ہو جائے اب جیسے مسالہ ہمارا ریڈی ہوگا تو ہم اس میں پھلیاں ایڈ کریں گے جب بھی آپ گوار پھلی لینے کے لیے جاتے ہیں تو آپ نے کچھی لینی ہے آپ نے بہت زیادہ پکیونی لینی کیونکہ اس میں ایک دھاگہ ہوتا ہے پھر وہ کھانے میں بلکل بھی مزا نہیں آتا ہے اور آپ پھلیاں فریش لائیں اور کچھی پھلیاں لے کے آئیں اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس میں آلو ایڈ کریں گے آلو جو ہیں اگر آپ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریں ویسے آپ گوار کی پھلی بھی اسی طرح سے ہی بنا سکتے ہیں آلو اگر آپ ایڈ کرنا نہیں چاہتے تو آپ نہیں کریں اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو پھر آپ اس میں آلو جو ہیں ضرور ایڈ کریں سبزیوں کو بہت زیادہ بنائی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اب ہم اس میں ایک گلاس پانی ایڈ کریں گے اتنا ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے کہ جس سے آلو جو ہیں اور پھلیاں ہیں وہ اچھی طرح سے کوک ہو جائیں سوفٹ ہو جائیں کسی دوران آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے انام ہوتا ہے میرے تمام سبسکرائبر جو آپ میری فیملی بن چکے ہیں اور جیسے جیسے ہماری فیملی بڑھتی جا رہی ہے ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بہت ہی مزے مزے کی ریسپیز شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل کو پہلے سے ہی سبسکرائب کر چکے ہیں تو آپ کا بہت شکریہ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے وہ سپیشل مسالہ اس ریسپی کی جان ہافٹی سمون ہم نے اس میں آم چور پوڈر ایڈ کیا ہے اس کے بغیر ہم یہ ریسپی بنا ہی نہیں سکتے اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس کو دو سے تین منٹ کے لیے دم پر لگائیں گے اس کو کور سے ڈھک دیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی آلو اور گوار پھلی ہیں ہماری بلکل ریڈی ہو چکی ہیں بہت ساری خوشبوں کے ساتھ اب ہم اس کے اوپر دھنیا ایڈ کریں گے آپ نے مجھے چھوٹا سا خوبصورت سا ایک کمیٹ ضرور کرنا ہے اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی ہے آپ کے پیار محبت کا سپورٹ کا بہت شکریہ اب ہم فینل لوک کی طرف چلتے ہیں آپ کو اگر یہ میری آلو اور گوار پھلی کی ریسپی اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولئے گا دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں اپنا بہت خیال رکھا کریں دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھا کریں انشاءاللہ جی اب آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ریسپی کے ساتھ جب تک کے لیے میں چاہتی ہوں آپ سے اجازت میری دعا ہے اللہ تعالی سے آپ سب لوگوں کے لیے آپ سب لوگ جہاں پر بھی رہیں ہیپی رہیں ہیلتی رہیں خوش رہیں اللہ حافظ